موجود عبدالحکیم بولوچ جو پیویس پارٹیسن کا تعلق کر ایم اے نے بھی رہ چکے ہیں تو آج یہاں پر فلٹر منسٹر بھی رہ چکے ہیں اب ہم ان سے سوال یہ کریں گے کہ آج گورنمنٹ اسکول میں یہاں پر جو ہے شرکالی جو پودے لگائے گئے ہیں اور چھوڑا سا ایونٹ رکھا گیا تھا جو بچوں کے والے سے استادہ نے بڑی کوشش کی ہے بڑا ایک اچھا میسیج دیا ہے جنب میں نے ایک دو تین چیزیں یہاں پر نوٹ کر رہی ہیں کہ یہاں پر نائنٹین ایٹی ون سی اسکول جو ہے جلتا ہوا رہا ہے اسے پہلے بھی جلتا ہوا رہا ہے ابھی بستازدہ جو ہے یہاں جو پڑھائی کر چکے ہیں آج وہ پڑھا بھی رہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے ہمارے صندوق مت کی میں سمجھتا ہوں یا نہیں لی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ان کی جو کنویز ہے میں سمجھتا ہوں ان کو کنویز دی جائے تاکہ انہوں آنے جانے میں بڑی آسان ہی ہو آج بھی وہ سفر کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا یہاں کا نظام صحیح نہیں ہے یا پھر جو ہمارے منسٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ آج سعید گنی ہیں ہمارے وزیر تعلیم ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے آپ کہ ان کے لئے کچھ سوچیں یا ان کے لئے کنویز کا کچھ بندوبست کیا جائے دیکھو یہ کوئی میں تو یہ نہیں کہنا تو پورا آئیڈل نظام میں یا کوئی سسٹم میں کھامیاں اپنی جگہ پہ ہیں کم بیشیاں بھی ہیں ٹیچروں کا مسئلہ بھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی پہلا دفعہ فرس ٹائم ٹیچر اپنمنٹ ہو رہے ہیں اور اس کی پالیسی بھی یہ رکھیے کہ جہاں ضرورت ہے اس یوسی سے ان کی سیلیکشن ہوگی مگر یہاں کے یوسی میں سکول ہیں جہاں ضرورت ہے کیچر کی شارٹیج ہے تو کوشش یہ ہوگی کہ یہاں کے پڑے لکھے لوگوں کو میرٹ پہ ہائر کہہ جائے اور یہ میرے خیال میں بہت اچھی اچھی پالیسی ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ اپنے کنوینسن کا تو یہ کنوینسنگ تو کسی بھی سکول کو تو ملی نہیں ہوئی ہے آپ کے جو پراویٹ سکول ادارے ہیں ان میں بھی کنوینسنگ کا اتنا موسٹر سسٹم نہیں ہے ہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے اور پبلک ٹرانسپورٹ اس وقت ہمارے یہاں کراچی میں اس کا بڑا ایشو ہے اور میرے خیال میں فرس ٹائم سنگورٹمن نے الیکٹر بسیں روڈوں پہ لائی ہیں اگر یہ سلسلہ بڑے گا پبلک ٹرانسپورٹ اگر ملے گی لوگوں کو تو پھر میرے خیال میں یہ کنوینسن کا مسئلہ بڑی حد تلقہ ہو جائے کنوینس کا مسئلہ تو ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی کنوینسنگ بس بھی کئی سالوں سے اس کی مطلب بہت سارے جو معاملات تھے وہ ہو چکے تھے خیر دے رہا درست آیا ابھی جگہ سٹارڈ ہوئی ہے دیکھیں یہاں چھے ٹیچرز ہیں اب پلے تین سو کے قریب جہاں سٹوئر سپائر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ چھے ٹیچرز ان کو جو ہے کنٹرول کر پا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں ٹیچرز کی بہت ضرورت ہے مزید ٹیچرز جہاں ہائر کیے جائیں کیا کہیں گے آپ میں نے آپ سے یہی بات کی تھی کہ اب اس وقت آئی بی اے کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہر اسکول مجھے پتا نہیں ہے اس اسکول کی ایسینی کتنی ہے اگر ایسینی اپنی جگہ پر موجود ہے تو یقیناً ٹیچر ہائر ہوں گے آپ اپنے پلیٹ فارم سے وزیر بلدیہ سعید گنی سے آپ یہ بات کریں گے ان تک یہ میسیج پہنچائیں گے کہ یہاں پر ٹیچرز کی بھی کمی ہے چاہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں وزیر تعلیم ہیں میں نے یہی اپنے تقریب میں بکا تھا کہ آپ اپنے ریکوائرمنٹ اپنے ڈیو کو دے میں ان سے یہ ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ بنائیں گے نیچے ڈسٹر کے ایڈوکیشن آفی سے وہ بنا کے ڈائریکٹر کے پاس جائے گی ڈائریکٹر کے بعد پھر اپنے حضیر تعلیم کے پاس جائے گی تو ہم ان کو کہیں گے کہ اگر نہیں بنی ہے ریکوائرمنٹ انہوں نے بنائی ہے تو اگر نہیں بنائی ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہاں ضرورت ہے بچے بہت زیادہ ہیں تو آپ ان کی ایسے نیکی نظر اور یہاں اٹھایا گیا کہ یہاں پر جو بچے جو ہیں جو بچیاں اور بچے جو پیڑے ہیں وہ ایک ہی مطلب کلاس روم میں پیڑے ہیں جیسے کہ بتایا گیا کہ یہاں پر پاکتوں اور بلچوں کی تعداد یہاں زیادہ ہے تو یہ بہت اچھا ایک استاد نے جو سپیش میں کہا سارحسن نام میں ان کا انہوں نے بہت اچھا ایک اقدام اٹھایا ہے کہ ابھی ان کو جو ہے الگ ڈیوائٹ کیا جائے یعنی جسٹوپیٹ کیا جائے الگ الگ رومز میں تو اس کیلئے بھی کیا بات کریں گے کہ مزید رومز یہاں پر منایا جائیں بہت بڑی جگہ دیکھا جائے اگر چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نائنٹین ایٹی ون سے اس کو بہترین اسکول بنا سکتے تھے لیکن ابسوس وہ وہیں مقام پر جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا میرے خیال میں یہ اس میں کونسی راکٹ سائنس ہے کہ یہ تو ایڈمیشن کر سکتی ہے اسکول کا ہیڈماسٹر کر سکتا ہے مگر یہ کہ آپ پہلے ٹیچر کی ریکوارمنٹ پوری کریں پھر کلاس الگ الگ آپ کر سکتے ہیں اور یہ تو اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جس کے لئے آپ کو منسٹر صاحب سے پورو لینے پڑے ایشو تو ہے بلکل بچے ہو آج کل کی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو کہا نا کلاس الگ کر سکتے ہیں مگر یہ کہ آپ پہلے اپنی ریکوارمنٹوں لینے ٹیچر پورا کرے نا نہیں یہ تو پورا کریں گے تو میں سمجھ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے ضرور ان کے مسئے ہلکہ نہیں پوری کوشش کریں میں نے اپنے سوچ میں یہی کہا کہ میرے میرے ساتھ میں جو بھی کر سکوں گا اپنے بچوں کے لئے کروں گا جتنی بچوں کے لئے کروں گا بہت شکریہ اپنے پلیٹ فارم سے جتنی بھی کوشش کروں گا کہ جو ہو سگا ان کے لئے ضرور کروں گا ہم جانتے ہیں بلکل بلکل صبح حکومت کی ہے ہمارے سمح حکومت اور ماشاءاللہ بڑے انس کے ساتھ جڑے ہوئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو اپنے پلیٹ فارم سے پوری کوشش کریں گے کہ ان کے مسئلے ہلو دوہر سی بات یہاں ٹیچرز ہیں اچھا کچھ ٹیچرز آئے موجود ہیں آپ آئیے کوئی سوال کوئی ہے پلیس آپ آئے ہیں کچھ ٹیچرز کے سوال تھا پھائی میں جی بتایں کیا مسئلہ آپ لوگوں کو اسلام علیکم مسئلہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نٹس ٹیچر ہیں نٹس کے ایکزامس پاس کر کے آئے تھے تو کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جن کو کہ دوہزار چودہ میں اپارمنٹ لے دی کئی تھی دوہزار پندرہ میں دی گئی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارا بیل اسیمبلی میں پیش ہوا ریکولائزیشن کا تو صرف دوہزار چودہ والے ان کو ریکولائز کر دیا گیا کیونکہ ایک مسٹیک ہو گئی کہ صرف اس میں جو بیل میں ڈیٹھ تھی وہ دوہزار چودہ گی ڈالی رہی تھی اور اب جو ہے اب ہمارا بیل کتنے عرصہ ہو گیا اسیمبلی میں پڑھا ہوا امیڈمنٹ کا بھی اور ابھی تک اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہم لوگ ابھی تک ریگولر نہیں مانے جاری جبکہ ہم چھ سال سے پڑھا رہے ہیں تو یہ ہمارا سب سے بڑا تنخواہ مل رہی ہے سر لیکن ہمارے سینیریٹی نہیں بن رہی ہیں لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ لوگ کچھ کہیں گے آپ آرے ہمارا اسیمبلی میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ اپروو ہوگا امیڈمنٹ ہوگی امیڈمنٹ ہوگی لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ریکرووٹمنٹ پولیسی ایک ہی تھی لیکن چونکہ ویریفیکیشن یا کچھ پروسس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا معاملہ ڈیلے ہوتا گیا تو ہمیں 2015 میں ہمیں آفر لیٹر وغیرہ ملے جس کی وجہ سے ہمارا سارا کچھ اب تک ساری چیزیں ہماری ڈیلے ہوتی چلی جاری آپ نے ٹیس پاس کر کے ٹیس پاس کر کے آئے ہیں ریگولر طریقے سے آئے ہوئے ایک تو وہ ہیں جو پتہ نہیں کیسے سیئے آٹر ایشو ہوئے تھے جس کے وجہ سے ایشو بنا ہوئے ہیں تو جب آپ ریگولر ٹیس پاس کر کے آئے ہیں تو میرے خیال میں آپ کا تو پراسس میں ہوگا آپ کے سوشن وغیرہ نے تو بات کی ہوگی منسٹر صاحب سے ہمارے سارے کام تو چل رہا ہے لیکن کیونکہ کوویڈ آگیا تھا تو ڈیلے سال سے کوویڈ کے لیے سے کچھ کام متاثر ہوئے ہیں تو میرے خیال میں جب آپ کا ریگولر طریقے سے پروسس کے ذریعے آپ آئے ہیں تو آپ کو اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جی بالکل ناظرین یہ ان کے تاثرات تھے یہ ٹیشر سے ہیں ان کے کوئی پرابرمز چل رہی ہیں لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ میں بھی میسیج دینا جاؤں ہوں وزیر علیاء سعید گرنی صاحب کہ پلیس کوشش کریں اپنے پلیٹ فارم سے اپنی پارٹی طرف سے ان کے مسائل حل کریں اور ایجوکیشن کوشش کریں بہتر کریں کچھ اسکول ایسے ہیں میں نے دیکھئے کہ جہاں پر استازہ ہیں تو ہم بچے ہیں تو استازہ نہیں ہے تو پلیس کوشش کریں جو کولیفائز ہمیں بس ٹیچرز ہیں ان کو ہائر کریں تاکہ ہمارے مستقبل جو ہیں ان بچوں کا استازہ کے پاس ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کوشش کریں ان کو بہتر سے بہتر جب ان کو تعلیم دی جائے گی ان کے مسئلے حل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں آنے والے وقتوں میں ہمارے پاکستان کا مستقبل بن سکیں گے جب آپ کیا کہیں گے آج جو ہے پروگرم رکھا گیا تھا ماشاءاللہ بڑا اچھی ان کی ایکٹیویٹیز تھی کیا سمجھتے ہیں کہ آج جیسے کہ سلیم جو ہمارے بلوش صاحب ہیں ام پی اے صاحب وہ نہیں آئے سکے عبدالحکیم صاحب آئے ان سے بھی ہم نے گفتگوی کر رہی انہوں نے بھی یقین دھیان دلائی کہ یہاں کے جو مسائل ہیں ہم کوشش کریں حل کرنے گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ کس طریقے سے ان کو حل کرنا چاہیے اصل میں عبدالحکیم بلو جہاں کے ایمینے اور ایک وفا کی وزیر بھی رہ چکے یہاں پر جو مہین مسئلہ حکیم بلو سب بچارے اچھی آدمی مخلص آج میں وہ تو کوشش کر رہے ہیں یہاں پر سوبائی گورنمنٹ سوبائی گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے زرداری گروپ ہے یہاں پر ہر ادارہ کرپشن کی نظر علاقہ انیس سو تراسی میں میرے دادا مرمچار اکر زمین اسکل کیلئے مقصود کی تھے آپ دیکھیں آج جہاں پر اسکل شروع وعیم پر رکا ہوا ہے نہ کوئی ترکی علاقہ یہاں اس کو کالیس کا درجہ ہونا وہ درجہ میں حاصل نہیں ہوا اور یہاں پر جو مین مسئلہ یہاں پر یہ اسکل کے اندر اضافی کمرے نیا بلڈنگ کے ہمیں ضرورت ہے اور ہم یہاں تعلیم سے کیا مطالبات کرتے ہیں سعید گینی صاحب سے وزیر تعلیم سے ہمارے مطالبہ یہ ہے کہ یہاں اسکل کا سٹاف ایسنی کی منظوری دی جائے اس کو اپگریٹ کیا جائے اور نئی بلڈنگ ہمیں دیے اور اسکل کو کالیس کا در دیا جائے علاقہ یہ یوسی اٹتی جو ہے کراچی میٹرو پولٹن کارپوریشن کا حصہ ہے یہ یونین کاؤنسل پر محید نہیں ہے یہ میٹرو پولٹن کراچی کا حصہ ہے علاقہ یہ جو میٹرو پولٹن میں ستاسی آزار پاپولیشن کو یونین کمیٹی بنائے علاقہ یہاں پر کوئی سکینڈری سکل نہیں سوبائی گورنمنٹ سے ہمارے یہ اپیل ہے کہ اس کو سکینڈری سکل کا درجہ دیا جائے ہم اسے کوئی سٹوڈنگ سے موجود ہے میں ان سے بات کریں کیا کہیں گے آپ لوگوں کس چیز کی یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ دی جائے جیسے کہ یہاں پر سکول سے جو روم سے وہ بھی کم ہے یہاں بیلڈنگ سے بنانی چاہیے سیکیورڈی کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہاں کس ریکس ہیں تو سیکیورڈی یہاں ہونی چاہیے سہولیت تو میرے خیال ایک بھی نہیں ہے نہ پانی کا سہولت نہ کوئی چیز کا سہولت نہ بیلڈنگ جو ہے وہ ہمیں اللہ دا بیلڈنگ جو ہے لڑکوں کے لئے پروائیڈ ہونے چاہیے لڑکوں کے لئے اللہ دا بولڈنگ پروائیڈ ہونے چاہیے مطلب کہ ابھی تک میں پڑھتا ہوں لوگ اور بھی ہے ہمارے ساتھ لیکن ہمارے ٹیچر کا جو ہے وہ مسئلہ بھی ہے ہیڈ مارسل صاحب ہیڈ مارسل صاحب آپ ادھر آئے ہیں آپ کہاں چھپے ہوئے آپ کے تو ہم پیچھے لگے ہوئے اچھا آپ یہ بتائیں آج کا ماشاءاللہ یہ شردہ مہین کا بڑا اچھا ہے پروگرام عبداللہ نے رکھا اور یہاں پر عبدالحکیم بلوی صاحب بھی آئے صاحب کے ایمپی اے بھی ہیں اور فیڈر گرمنٹ کے منسٹر بھی رہے چکے ہیں میں نے تو کیا کہیں گے جو انہوں نے باتیں کری ہیں تو کیا امیند لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ مسئلہ حل کریں گے آپ کے صرف میرے نظر میں تو مشکل ہے لیکن یہ تو عبداللہ کے کوشش تو کریں گے اور انہوں نے یہ وائدہ کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا صاحبوں نے ایمپی اے صاحب کو بھی جنوائٹ کیا تھا سلیم بلو صاحب کو ایمپی اے صاحب ہیں تو کیوں آج نہیں ہے کسی وجوات کے وجہ سے یہ بتایا دھو گا نہیں سر وہ کہہ رہے کہ کوئی ان کا کیا امرجنسی میٹنگ ہوا تھا اسی میں وہ چلے گئے تھے اسی لئے وہ نہیں آسکے آجی بالکل ناظرین ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی کہیں اگر کوئی پرگام سکتا ہے اگر وہاں میڈیا پہنچ جائے تو ایم اے صاحب اور ایم پی اے یہ جب ان کو بتا چلے جا رہا ہے تو ہمیشہ ان کے لئے کوئی ان کو امرجنسی ضرور آ جاتی ہے اگر وہ آتے تو میں ان کو سوال بہت ضرور کرتا کہ یہاں نائنٹین ایٹی ون سے یہ سکول چلتا ہوا آ رہا اور یہ سر جو ہیڈ ماسٹر یہ بھی یہاں پڑھ چکے ہیں اس کے بعد آج پڑھا رہے ہیں ہیڈ ماسٹر یہ سکول کے لیکن ابھی تک یہاں کی جو حالتیں وہ نہیں بدلئے جہاں پہ تھا وہی پہ برکا ہوا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے وزیر وزیر سعید گنی صاحب کے لئے کیا میسیجیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو صوبائی وزیر تحلیم ہے سعید گنی صاحب وہ ان مسائل کو دیکھیں گے میڈیا کی ثروب یا ہمارے کچھ ڈیوز ہمارے جو آئے ہیں ابھی بہت اچھی ہیں شاید حسن صاحب وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے ان مسائل کو حل کریں گے اور ہماری حسینک پر بھی بات ہو چکی ہے انشاءاللہ وہ بھی حل کریں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا سب ڈیویزن تعلقہ ایڈوکیشن وہ منگو پیر کیونکہ یہ ویسٹ میں آ رہا ہے ہمارے گڈاب تعلقہ میں پانچ سب ڈیویزن آ رہے ہیں منگو پیر مراد میمن گڈاب خود شاہ مرید اور گلزار ہجری یعنی تین ڈیسٹک ہیں ڈیسٹک ہیست بھی ہے ڈیسٹک ویسٹ بھی ہے ڈیسٹک مالیر بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس علاقے کا جو تعلقہ اصل ہے منگو پیر تو اس کو تعلقہ کا حیثی دی جائے ایڈوکیشن میں تاکہ ان کے مسائل جلدی حل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکول میں ہم پانچ سال سے پڑھڑے ہیں جیسا بات کیا جائے سالت کے ہمارے ٹیچرز ہیں جو بہت محلے سے اچھی طرح سے بڑھاتے لیکن آپ سوچے خود میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمارے پاس تین سو سٹوڈنٹس ہیں تو پانچ سٹوڈنٹس کو کیسے کور کر سکتے ہیں تو ہمارے کوئی مزید ٹیچرز کی ضرورت ہے یا اسکول میں مختلف پرابلمز ہیں یا ہمارے پاس گارڈس کا کوئی پرابلم نہیں ہے یا علاقہ یہ سینج کی چوکیدار گارڈ نہیں ہے یا ضرورت ہے یا ریس کی علاقہ یا کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو ہمارے لئے گارڈس کی بھی ضرورت ہے یا دوسرے پاس پرابلمز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کو وہ سہولت نہیں دی جاتی ہے جو اس کے حق ہے تو میں وزیر تعلیم سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم پر زیادہ توجہ دیا ہے تعلیم کو کرپشن کے طرف نہ لے کے جائے اس پر زیادہ توجہ دیا جائے یا پر ایسے بچے جو تعلیم کافر نہیں کر سکتا ہے بلکل میں ان کے بعد سے اتفاق رکھتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں ایک ایسا نظام سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی دیکھا جائے کوئی حادثہ ہو جائے یا بڑا کوئی ثانیہ ہو جائے تو اس کے بعد سب کڑے ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یہ کیا ہو گیا وہ کیا گیا خدا کے بندے اس سے پہلے کوئی حادثے سے پہلے تمہوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرو جس طرح کے معاملات نہ ہونا کوئی حادثے ہو اس کو رکھنے کے لئے رکھتا ہم کرنے کے لئے سیکیورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ تین سو طلبہ یہاں تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے کل جب کوئی بڑا ثانیہ بن جائے گا یہاں کوئی معاملات بن جائے گے تو پھر ہم جو ہے نا گیری نین سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اب افسوس کے علاوہ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے یہاں سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے تاکہ یہ بہ آسانی اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکے تو ناظرین آج کا پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں اور کوشش کہہ رہیں گے نیکس ٹائم ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر ہماری ملاقات ہوگی تب تک کیلئے بنا خیال کیے گا اور مجھے دیجئے اجازت انشاءال